بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مجھے بسم اللہ بسم تو آئیے ہمارے ساتھ رہیے گا بنانا شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کی رسپی کے لئے ہمیں کن کے نجدہ کی ضرورت ہے تو رسپی شروع کرنے کے لئے چولے میں جلاتے ہیں آگ چولے میں آگ ہم نے جلالی ہے اور ہنڈی کو رکھتے ہیں چولے میں ہنڈی میں ڈالیں گے گوشت ہنڈی میں گوشت ہم نے ڈال لیا گوشت ڈالنے کے بعد ہنڈی میں ڈال لیں گے پانی ہنڈی میں گوشت ڈالنے کے بعد ہنڈی میں ڈال لیں گے کھڑے مسالے اور کھڑے مسالے میں ہم استعمال کر رہے ہیں بادیان کا پھول دارچینی بڑی علیچی تیز پتہ کالی میرچ اور لونگ بسم اللہ ساتھ ہی ڈال لیں گے نمک ہنڈی میں گوشت کے ساتھ کھڑے مسالے اور نمک ڈال لے کے بعد ہنڈی میں گوشت کھڑے مسالے اور نمک ڈال لے کے بعد ہنڈی میں گوشت کے گلنے تاکی سے اُبال لیں گے گوشت کو تقریباً 40 سے 45 منٹ کے لئے پکا لیا اور ابھی ڈککن کھول کے چیک کرتے ہیں بسم اللہ ہنڈی کو تالیں البلڈ ہوگاً βل کہ گوشت نے مارا ما شاء اللہ زبردست گلز گی ہنڈی کو اسف جائر لیں گے ہنڈی سے نیچے ہانڈی کو چولے سے اتارنے کے بعد ابھی تسلے کو رکھ لیں گے چولے میں بسم اللہ بسم اللہ تسلے میں ڈالیں گے آئل بسم اللہ بسم اللہ ہانڈی میں اسے گوشت ہم نکال لیں گے تسلے میں ڈالیں گے گوشت کو ہلکی سی آنج پہ تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے گوشتوں کے بھالا ہوئے اس لیے سے ہلکی سی آنج پہ کریں گے اگر آپ تیز آنج پہ سے فرائی کریں گے تو اوپر سے لال ہو جائے گا اور دوسرا ٹوٹنا بھی شروع ہو جائے گا گوشت کے فرائی ہوئے تک ساتھ میں کار لیں گے پیاس گوشت ہمارا فرائی ہو گیا گوشت نے ہلکی سا کلر تبدیل کر لیا ابھی ہم اسے تسلے میں سے نکال لیں گے گوشت نے کال لے کے بعد ابھی تسلے میں ڈال لیں گے پیاس بسم پیاس کو براونو ان تک پر کر لیں گے پیاس کے براونو ان تک کار لیں گے پیاس کے براونو ان تک کار لیں گے پیاس کو ہلکا سا براون کر لیے اگر آپ کلاو کا کلر جو آپ وہ ڈارک کرنا چاہتے ہیں ڈارک براون تو اس سے زیادہ فرائی کر لیں اگر آپ بائٹ بائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو زیادہ براون کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیاس کے ساتھ ہی تسلے میں ڈال لیں گے ٹماٹر ابھی ہم کوڑ لیں گے ادھرک اور لیسن ٹماٹر کو بھی نرم ہونے تک پکا لیا اور ابھی ٹماٹر کے ساتھ پسلے میں ڈال لیں گے اگر آپ ادھرک اور لیسن ادھرک اور لیسن کو بھی تسلے کے لئے پکا لیں گے ادھرک اور لیسن ڈال لے کے بعد مسالہ جو ہے وہ نیچے لگنا شروع جاتا ہے اس لئے ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم ڈال لیں گے باقی مسالہ جاتے ہیں نمک ڈال لیں گے نمک آفاس پر زائقہ استعمال کیجئے گا کیونکہ ہم نے گوچ کو بالنے کے لئے بھی استعمال کیا تھا اس لئے مسالے میں تھوڑے ڈال لیں گے سابت زیرہ ڈال لیں گے کالی میرچ پیسیوی ملہ بڈڈاب مسالہ جائے ڈالن کے بعد مسالے کو اچھی طرح بھون لیں گے مسالہ اچھی طرح بھون لیا اور تسلہ میں ڈال لیتے ہیں گوشت مسالہ جائے ڈالن کے بعد مسالے کے ساتھ اسچی طرح بھون لیں گے ملہ بڈڑ اے ہری میرچ ہری میری کو ابھی کارنے کے بعد تسلے میں ڈال لیں گے ہری میری ڈال لیں کے بعد مزید فرزیر کے لیے بھون لیں گے گوشت کو ابھی اچھی طرح بھون لی ہے اور مسالے اور گوشت نے آئیل شروع کر دی ہے ابھی ہم تسلے میں ڈال لیں گے یہ ہنی ہم نے پیمیش کر لیا چاہول ہم نے لیے تھے تین گلاس اور پانچ گلاس ہم اس میں یہ ہنی ڈال رہے ہیں یہ ہنی ڈال لیں کے بعد ایک دفعہ ہلائیں گے اور ساتھی تسلے کوپر سے ڈام دیں گے اور پانی میں اوبال آنے کا انتظار کریں گے پانی میں اوبال آنا شروع ہو گیا ابھی تسلے میں ڈال لیں گے چاول چاول ڈال لیں کے بعد چاولوں کو ایک دفعہ ہلائیں گے ابھی تسلے کوپر سے ڈام لیں گے اور چاولوں میں اوبال آنے کا انتظار کریں گے چاولوں میں اوبال آنا شروع ہو گیا ایک دفعہ چاولوں کو ہلائیں گے چاولوں میں سے پانی جاؤ کافی آتا ختم ہو چکا ہے تسلے کوپر سے ڈام لیں گے چاولے میں سے آنچ بند کر دیں گے کوئلے کی آنچ پر ہی فلاو کو بیس منٹ کے لئے دم پر رہنے دیں گے فرائی بی فلاو کو دم پر رکھے ہوئے تقریبا بیس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ڈککن کھولتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ خوشبو جو بہت ہی مزے کیا رہی ہے تو ماشاءاللہ بی فلاو ہمارا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے ابھی ہم تسلے کو چولے سے نیچے اتار لیں گے ابھی ہم آپ کو فرائی بی فلاو جاؤ پلین میں کال کے دکھاتے ہیں بسم اللہ تو ماشاءاللہ یہ ہمارا فرائی بی فلاو جو اب بہت ہی زبردست تیار ہوا آپ بھی ہماری ریسپی کو گھر میں ضرور ٹائے کیجئے اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور ٹائے کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی تیار ہوئی اور اس کا ذائقہ کیسا رہا ہانجیو جی فرائی بی فلاو کیسا تیار ہے ماشاءاللہ بہت مردست بہت مردست ہانجی بیٹا جی بی فلاو کا مزہ آیا ہانجی اب جی بہت مزہ آیا مجیے بیٹے کوئی مزہ آیا ماشاءاللہ یہ ہمارے فرائی بی فلاو کی ریسپی جو بہت ہی زبردست تیار ہوئی امید آپ کو ہماری آئی کی ویڈی جو پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستے باپ کے ساتھ اور جو دوستوں ہمارے جانل پر نئے ہیں وہ ہمارے جانل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہنہی آنے والی ویڈی کو نوٹفکیشن آپ تک فورا پہنچ جائیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اپنے بزرگوں کا خیار رکھے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ